اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے آپ لوگ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں صرف آزالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی ذکر ناظرین اس دور میں کس کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے ہر کوئی مرد یا عورت دولت کا خواہش مند رہتا ہے کیونکہ یہ حالات یہ دور ایسے آگئے ہیں اگر آپ کے پاس ریز کی یا دولت یا پیسے نہیں ہیں تو آپ زندگی کے اس موڑ پر کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں پر کوئی بھی آپ کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتا تو اس مشکل حالات سے نکل کر دولت اور ریسک اور پیسے کمانے کا ایک پاورفل اور کمال کا عمل آپ کو اس ویڈیو کے اندر بدانے والا ہوں جس سے آپ کی زندگی میں بے شمار دولتیں آئیں گی پیسے ریسک آئیں گے برگتیں آئیں گے اور آپ کے گھروں کی اور آپ کی زندگی کی مشکلیں دور ہو جائے گی اور زندگی خوشحال بن جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ کون سامل ہے میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا سمجھئے گا جیسے میں آپ کو بتاؤ بس اسی طرح کیجئے گا انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا بہت ایسے لوگوں بھی جو کوئی بھی عمل مثلا قرآنی عمل ہو یا حدیث ہو یا اللہ کا نام ہو یا کچھ ایسے عمل ہوتے ہیں جو آپ کو فائدہ پہنچانے والے ہوتے ہیں وہ آزمانے کی نیت سے کر دیتے ہیں تو آزمانے کی نیت سے کوئی بھی عمل کو کر رہے ہیں تو آپ وظیفہ نہ کریں بلکہ وہ آپ کا گناہ کا سوا ہوگا فائدہ کچھ بھی نہیں ہونے والا تو کیسے کرنا ہے وہ عمل جس سے آپ کے گھروں میں دولت آئے گی تو آپ کو ایسٹیپ بائیسٹیپ یعنی اچھی طریقے سے آپ کو میں بتاؤں گا انشاءاللہ توبارک و عدالہ لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ میں روزانہ اسلامی ذکر پر آپ کی خدمت میں اچھی اچھی باتیں اچھی اچھی وظائف اچھی اچھی دعائیں لے کر آتا رہا دوں تو آپ میرا سپورٹ کیا کریں جس سے میں آگے بڑھوں تو میں آپ کی ہمیشہ ہمیشہ خدمت کرتا رہا ہوں تو سپورٹ کیسے کریں میرا چینل پر نئے تو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بلائک ان کو دبا دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پونچ سکیں اور ایک پیارا سا لائک بھی ضرور کر دیجئے گا میری ویڈیو کو ناظرین یوں تو دنیا میں لاکھوں لوگ خوشحال بھی ہیں تو اس سے زیادہ لوگ بدحال بھی ہیں جو لوگ بدحال ہیں وہ ان میں سے چند لوگ جو مجھے جانتے ہیں وہ دعا کے لیے درخواست کرتے ہیں کہ شاید میں دعا کروں تو ایسے بھائیوں اور بہنوں کی مجبوریہ اور پریشانیہ دور ہو جائے تو یقین مانی ہے میں ایسے بھائیوں اور ایسے بہنوں کے لیے دعا کرتا بھی ہوں اور دعا کرواتا بھی ہوں کہ اللہ ایسے لوگوں کی مسیبتوں کو دور کرے پریشانیوں کو دور کرے اور ان کی زندگی میں خوشحالی ڈال دے آمین سمامین لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں وظیفہ کے ذریعہ بھی حاصل کر لیا جاتا ویسے ہی دولت اور پیسے کمانے کا یہ عمل اس عمل سے کچھ ہی دنوں میں آپ کے پاس اتنے رزق کے ذریعے بن جائیں گے دولت آنے کے ذریعے بن جائے گے جس کا اندازہ آپ خود نہیں لگا سکتے کرنے کا ہے کہ یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے جب فجر کی نماز آپ پڑھ لیں تو شروع اور آخر میں آپ کو درود شریف پڑھ لینا ہے ایک سو اکیابن اکیابن دفعہ کوئی بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے اس میں کوئی حرض نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھے جو نماز میں پڑھا کرتے وہ آپ کو یادی ہوگا جب درود شریف آپ پڑھ لیں تو قرآن شریف کی سب سے آخر پارہ یعنی تیس میں پارے میں جانا ہے اور پہلے سورہ احد یعنی سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے ناظرین اس کو ایک ہزار ایک مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد جب یہ پڑھ لیں تو پھر آپ کو آخر میں جانا ہے یعنی یہ پڑھ لیں پہلے سورہ اخلاص کو پڑھیں پھر بعد میں سورہ کوسر میں اس کو بھی پڑھ کے بات دوں ناظرین اس کو بھی ایک ہزار ایک مرتبہ پڑھ کے آخر میں ایک سو کیاون دفعہ درود شریف لگا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے یاد رکھیں جب یہ وظیفہ کرے تو پہلے سے دل میں نیت دولت کے لیے پیسے کے لیے ہو اللہ آپ کی دلی حالات کو دیکھتا ہے اور جانتا ہے سنتا ہے فوراں اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا یہ عمل کرنے کے بعد اب دولت کے لیے جیسے دعا مانگیں گے مرد اپنی ہاتھوں کو پشانی کے خریب رکھ کے دعا مانگیں گے عورت اپنی ہاتھوں کو پردہ میں یعنی دوپٹے وغیرہ میں رکھ کے دعا مانگیں ساری چیزیں آپ کو ملے گی وہ چیزیں مل جائے گی جس کا اندازہ آپ خود بھی نہیں لگا سکتے اگر لگاتار 21 دنوں تک آپ یہ عمل کرتے ہیں فجر کی نماز کے بعد تو ہا ناظرین ہماری سوچ اور اسلام ایک ذکر کی سوچ یہ کہ تمام مسلمان بھائی اور بہن نماز کے پاون بنے تو آپ بھی نماز پڑھے اور نماز کی دعوت دیں اگر آپ کے ایک ہدایے سے کوئی نماز پڑھا نہ شروع کرتا ہے تو آپ بھی اس نکی میں شامل ہو جا رہا ہے بات اچھی لوگی کو عمل کریں چینل پر نئے سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بلائکوں کو دوا دے تاکہ میری ویڈیو آپ تک ست سکرائب ہو سکے اور ایک لائک کر دیجئے گا اپنا خیال لکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ